اسلام علیکم ویلکم ٹو آشیز کچن کیسے ہیں آپ سب لوگ آشیز کچن میں آج میں بہت ہی دیر کے بعد اور بہت درسے کے بعد جو ہے تقریباً ایک سے ڈیر ماہ کے بعد جو ہے میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں بس کچھ مصروفیات اس طرح کی تھی کہ میں جو ہے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی آج میں بنا رہی ہوں ویڈر کی ایک سپیشل سی ریسیپی جو سب کے گھروں میں بنتی اور وہ بنتی ہے کافی تو میں کافی آپ کو انسٹینٹ جلدی سے بنانا سکھاؤں گی کہ آپ اس کو بنا کر کیسے رکھ سکتے ہیں اس کے لیے میں نے لے لی ہے 3 ٹیبل سپون لیں گے سب سے پہلے پانی نیم گرم پانی میں نے لیا ہے 3 ٹیبل سپون نیم گرم پانی اور 3 ٹیبل سپون ہی میں نے لی ہے چینی اس کے علاوہ میں لے رہی ہوں 3 ٹیبل سپون کافی آپ کوئی بھی اچھے برینڈ کی نیس کیفی یوز ہوتی ہے موسٹلی تو 3 ٹیبل سپون ہم لیں گے کافی اور اس کو میں بیٹ کروں گی اس کو آپ بیٹ کر کے بنا کے جار میں رکھ سکتے ہیں کافی زیادہ یہ آپ کی اس سے تقریباً یہ ہے کہ 6 کپ جو ہے 6 سے 7 کپ جو ہے وہ آپ کے ریڈی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھے اس کو آپ نے پہلے میڈیم سپیڈ پہ جو ہے نا سلو بلکل سلو سپیڈ پہ آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سٹارٹنگ میں بلکل آپ نے اس کو سلو سپیڈ پہ کرنا ہے تھوڑا سا یہ اڑے گا چھینٹے آئیں گے آپ تھوڑا سا ایسے ہینڈ رکھ لیں گے تو اس سے بھی یہ ہے کہ مزید ہی زیادہ نا اڑے گا نہیں اچھا جو جو آپ اس کو بیٹ کرتے جائیں گے نا تو آپ دیکھئے گا کہ اس کا نا کلر چینج ہوتا جائے گا اور یہ بلکل لائٹ کلر کی ہو جائے گی اچھا ساتھ میں آپ سپیچولا ایک رکھیں اور اس کے ساتھ جو ہے آپ سائیڈز جو ہیں وہ کلین کرتے رہیں اس کو تاکہ جو ہے وہ ساری ایک جیسی بیٹ ہو اچھا فور ایکزمپل آپ اس سے 2 ٹیبل سپون اگر لے رہی ہیں ٹھیک ہے کافی تو آپ نے پھر 2 ٹیبل سپون کافی لینی ہے 2 ٹیبل سپون شگر لینی ہے اور 2 ٹیبل سپون ہی آپ نے پانی لینا ہے ٹھیک ہے میلز کے آپ نے تینوں چیزوں کا جو ریشو ہے وہ سیم ہی رکھنا ہے اگر آپ اس سے زیادہ بنانا چاہتے ہیں 4 to 5 میں بنا کر آپ باکس میں رکھنا چاہتے ہیں فریج میں یہ آرام سے آپ کے 10 to 15 ڈیز جو ہے نا وہ آرام سے آپ کے فریج میں نکل جائیں ہیں آپ اس کو کسی گلاس کے جار میں لیکن گلاس کے جار میں آپ رکھیں گلاس کی کسی جار میں یا باٹل میں آپ ڈال کے تو فریج میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بلکل فلفی سی اور فومی اس کا ٹیکچر ہو جائے گا اور بلکل یہ لائٹ کلر میں ہو جائے گی اور آپ دیکھیں کہ میں اس طریقے سے اس کو سائیڈ سے جانا صاف کرتی جا رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو روز روز پھینٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ روز پھینٹ رہے ہیں اگر 6 سے 7 کب بنا رہے ہیں یا 4 سے 5 کب بنا رہے ہیں تو روزانہ آپ پھینٹے جا رہے ہیں پھینٹے جا رہے ہیں اس سے یہ ہے کہ آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ کم لگے گا ایک ہی دفعہ آپ اس کو پھینٹ کے اس طریقے سے بیٹر میں آپ رکھ لیں گے نا بیٹر سے بیٹ کے جار میں رکھ لیں گے فریج میں تو آپ کا ٹائم جو ہے نا کافی بچے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ میں اس کو بیٹ کر رہی ہوں تو یہ جب اس طریقے سے کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا پھر آپ نے اس کی سپیڈ جو ہے نا وہ بڑھا لینی ہے بیٹر اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل یہ جسے وپنگ کریم ہوتی ہے نا بلکل اس طرح کا یہ اس کا ٹیکسچر ہو جائے گا اب آپ نے اس کا اینڈ کہاں پہ کرنا یہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ اس کی کیا پہچان ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کو اینڈ کہاں پہ کرنا اس طریقے سے آپ نے سارے کو سمیٹ لینا یہ سمیٹ بلکل سمٹ جائے گا اور یہ دیکھیں میں اس کو جھٹا کری ہوں نا تو یہ آرام سے اتر نہیں رہا نیچے تو اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے اس کو سٹاپ کر دینا بیٹنگ کو ٹھیک ہے اچھا جی میں نے گلاس جار لے لیے اور اس میں میں اس کو ٹریسفر کر رہی ہوں اب میں آپ کو اس کی جو اس کو آپ بنا کر فریج میں 10 to 15 ڈیس کے لیے آرام سے جار میں آپ رکھتے ہیں لیکن گلاس باٹل یا گلاس جار ہونا چاہیے اب میں آپ کو اس کی کافی جو ہے نا وہ بنانا سکھا ہوں اب دیکھیں میں نے ایک کپ لے لیے اور اس میں میں تقریباً 1.5 ٹیبل سپون میں نے یہ جو آپ کی بیٹ کافی تھی یہ میں نے ڈالی اور ساتھ میں یہ دیکھیں میں دودھ جو ہے نا وہ گرم گرم بوائل دودھ جو ہے وہ اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں اور آپ دیکھیں کہ اس کی جھاک کتنی اچھی بنی ہے بلکل جیسے آپ جا کے ریسٹورنٹس میں یا کیفیس میں آپ جا کے کھاتے ہیں گلوریا جینز وغیرہ میں جا کے سوری پیتے ہیں تو بلکل ایسا ہی اس کا ٹیکسچر ہوتا ہے اور ویسا ہی آپ کو ٹیسٹ لگے گا انشاءاللہ بنائیں گے تو مجھے ضرور اس کا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی کافی اس کو بنا کے آپ رام سے رکھ لیں میں نے بھی اس کو بنا کے رکھ لی ہے اب رام سے جو ہے نا ہفتہ تقریباً آپ کا میرا تو کم اس کم نکل جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کو میں آپ اس طریقے سے آپ مکس کریں گے اور آپ یہ دیکھیں اس کی جو فومنگ آپ دیکھیں یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو چیک کرواری ہوں کتنی اچھی سی اس کی فومنگ بنی ہے ٹھیک ہے بس یہ ریڈی ہو چکی ہے اور اس طریقے سے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ آپ کوشش کروں گی کہ ریسپیز جو ہے وہ روز ہی اپلوڈ کرتی رہوں آپ لوگ پسند کرتی ہیں تو اچھا لگتا ہے بس اپنا فیڈ بیک مجھے کومیٹ میں ضرور دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی